بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سیول ایوییشن اتھارٹی گاکا نے گزشتہ روز اعلان جاری کیا ہے کہ ایسے معاملات جن میں آنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے ادارتیز ٹیم سیول ایوییشن اتھارٹی نے ان معاملات کو واضح کیا جن میں مملکت کے باہر سے سفر کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے سیول ایوییشن اتھارٹی کے آفیشر ایکاؤن نے ٹویٹر پر کہا مملکت کے باہر سے سفر کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر ان پر لاغو نہیں ہوتی یا ان کو کورنٹائن نہیں ہونا پڑے گا سیول ایوییشن اتھارٹی نے واضح کیا کہ حفاظتی ٹی کا لگوانے والے فرد چاہے وہ شہری ہوں یا رہائشی یعنی کہ خارجی لوگ جو یہاں پر کام کرنے آئے ہوئے ہیں جن میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا شامل ہیں ہر وہ شخص ہے جو تو اقلنا میں حفاظتی ٹیکوں سے واضح ہوتا ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ٹیکیں لگائے گئے ہیں وہ فرد جنہوں نے کرونا وائرس ویکسین کی خوراک مکمل کی ہے یا وہ لوگ جنہوں نے پہلی خوراک حاصل کرنے کے بعد چودہ دن گزار چکے ہیں یا ایسے لوگ جن کو کرونا ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہیں ٹھیک ہوئے چھ ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں غیر شہریوں اور ریائشیوں کے بارے میں وہی شخص ہے جس نے وزارت کی طرف سے تیہ شدہ تقاضوں کے مطابق اس کے ثبوت کے ساتھ کرونا ویکسین بادشاہی میں منظور شدہ ویکسین میں سے ایک کی پوری خوراک لینے کے بعد چودہ دن مکمل کی ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان ہوا تھا امید کرتے ہیں آج کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی انفارمیٹی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ